بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پرگرام ایدنگار اور مہوا کمیز بان محمد فارد نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج چار دسمبر بدھ ہے اور آپ یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں آئی فورٹی نیوز کے منچسٹسٹوڈیو سے بارہ دسمبر کو یہاں یوکے میں ایک بار پھر الیکشن کی تاریخ ہے انہی الیکشنز پر ہم کوشش کریں گے کچھ بات کریں گے اور ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے بتایا جارہا ہے ان الیکشن میں کل ملا کے ایک ستو دیرہ پاکستانی انہی دوار بھی ہیں کہ جو مختلف حلقوں میں برطانیہ کے وہ الیکشن لڑیں گے کچھ تو ایسے بہت سے پرومینٹ بھی ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں وہ دوبارہ اپنے اپنے سیٹوں پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن عام جو ہم جیسے لوگ ہیں عوام ہیں وہ کن مسائل سے دو چار ہے اور ان الیکشن میں اگر ہم صحیح ووٹ کا اثمال کریں گے تو کن کن مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں بہت سے ایسے ایشو جو جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہاؤسنگ کے معاملات ہیں پھر این ایچ ایس کا معاملہ ہے اور اسلاموفوبیا بہت سے تو مسلم ابھی بچھلے دنوں جو لندن بریج پر واقع ہوا محمد عثمان نامی اس دیشتگرب کا ودای جارہا تھا کہ وہ یہی پیدا ہوا لیکن اس کی تربیت تعلیم یا اس کا جو روجان ہوا اس کی کیا وجوہات تھی کہ دین کو فالو کرنے والے اس ڈگر پہ کیسے نکل پڑتے ہیں اس پر بات کریں گے اور پھر مقامی جو سیاست ہے ابھی ہم بات شروع کر دیں زہداری صاحب کی نواشی صاحب کی تو آپ زیادہ انٹرسٹ لے کے اس پر بات کریں گے لیکن مقامی ایشوز پر مقامی سیاست پر تھوڑا سا ہم اس کو کڑوی گولی سمجھ کے ہی صحیح لیکن بہت کم اس پر حصہ لیتے ہیں یا گفتبو کرتے ہیں تو اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کم از کم ایسے ایشوز پر جو مقامی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں اور اس کے علاوہ جو اسلاموفوبیا نہیں آتا ہے نورویج جیسے جو حالات وہاں پہ ہوئے جس طرح سے گستاخی کی گئی قرآن پاک کی اور اس جیسے واقعہ سے کیسے ہم لیٹا نبڑ سکتے ہیں تو یہ سارے ایشوز ہیں پہلے ایسے میں بات کریں گے دوسرے ایسے میں یقیناً پاکستان کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس پر ہم بات کریں گے دونوں ایسوں میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور ناظرین آج کا پہلے مختلف اپسٹری فیلڈز میں جو ہیں مہمان شخصیات وہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں وہ ہر ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر اقبال خان گیگیانی صاحب فوکر پرسن ہیں وزیراعلا کے پی کے اور ڈاکٹر ہیں مقامی پیکٹس کر رہے ہیں تو این ایچ ایس کے کیا مسائل ہیں یہاں کیا سورتیال ہے اس پر بھی ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کریں گے ان کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر یونس عمین صاحب مختلف پروگرامز میں آپ کو دیکھ چکے یہ چیئرمن ہیں پاک بریٹش آرٹس تنظیم کے اور ان کی جو خدمات ہیں دونوں کلچس کے حوالے سے مختلف پروگرامز کا اتمام یہ کرتے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان دنوں یہ کس قسم کے پروگرامز ایونس جو ہیں وہ منعکت کروا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور کیا آنے والے جو الیکشن ہیں ان کے لیے ایمیت کیا عامل ہے آگے کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں ہمارے بہت سے دینی پروگرامز کے انکر پرسن ہیں مذہبی شخصیت ہمارے اور ویسے ان کا جو تعرف ہے بہت ایک وسیع ہے سپورٹس پروگرامز سے دے کے موننگ شو سے دے کے مذہبی پروگرامز نہیں کرتے ہیں تو ہمہ جہت ایک شخصیت کے مالک جناب مولانا سید آبیت علی صاحب مران صاحب بہت شکریہ آپ شامل ہوئے اور ہم اپنے اس لنگ سے بھی مران صاحب سے استفادہ کریں گے عبورت اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے یا ہماری جو ایک درادری ہے کمیلٹی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کیا کہت خامیاں ہیں اپنی مسجد کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے مساجد کے جو پیش امام ہیں یا جو پیچھے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں یا ایک کمیلٹی سینٹر یا جو جس کی ہم بات سنتے ہیں مدینہ کی ریاست تو مسجد کے اندر رہ کے کس طرح سے ہم ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں سارے جو یہاں کے مسائل ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ایسا کیوں نہیں ہوتا تو یہ سارے ایشوز ہیں آپ بھی ضرور آئیے گا ایک ہفتہ تقریباً رہ گیا ان الیکشنز کو اور بہت ہی گھندیس ہوتے ہیں سیاسی طور پر لیکن جب ہم پاکستان کا مواصنہ یہاں کی جمہوریہ سے کرتے ہیں تو بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ باتچیت سے ہو رہے ہیں باتچیت نہ ہو پائے یا اس نتیجے تک نہ پہنچ پائے تو پھر دوبارہ عوام تک یہ لوگ گئے ہیں تو بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں آغاز کروں گا ڈاک سب آپ سے اکوال سب آپ سے کہ کیا صورتحال ہے دونوں جو بڑی پارٹی سوکتہ ٹوری پارٹی لیور پارٹی انہوں نے انہیس انہیس سے متعلق بہت بڑے دعوے کیے ہیں ایک تو سٹاف کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے مریضوں کے لیے اور ہم خود اس پہ بھوگرتے ہیں کہ اگر آپ نے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے فون کرنا جی پی سے پارٹی لینے کے لیے تو آدھا گھنٹہ تو اس کا کال ہی نہیں ملے گی ملے گی تو ہرڈ ہوگا اور جب کال مل چاہے گی تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کسی ووکنگ سینٹر میں جائیں یہ صورتحال ہے کتنا اہم ایشو ہے انہیس کے یہاں پر بسم دارمان الرحیم پہلے تو بہت شکریہ آپ مجھے ٹائم دینے کا انہیس جو ہے وہ لاسٹ تقریباً آٹھ نو سال سے بہت کرایسز میں ہے ہمیں نہیں کہا ساتے کہ پلانی گورمنٹ نے کیا کیا ہم اس پر نہیں جائیں گی لیکن انہیس ریلی کرایسز میں ہے آج کل کے اگر آپ دیکھیں آج کل نمونیا بہت زیادہ ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب بچہ بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے کیونکہ جی پی سرجری میں انٹیبیٹک وہ نہیں دیتے سکر انٹیبیٹک بہت ضروری ہوتا ہے جی پی کوشش کرتا ہے کیونکہ بہت سکی طرف ایجادت نہیں ہے کہ وہ انٹیبیٹک سٹریٹ اوئے اس کو پرسکرائب کریں آپ اٹ ڈ کاؤنٹر لے نہیں سکتے دو تیت دن اگر اس کا اپر سپریٹی ٹریک انفکشن یا چسٹ انفکشن چل جائے اپر نمونیا میں کنورٹ ہو سکتا ہے گھر گھر تھنڈا ہو یا تر تر لوگ یہاں آپ کو بتا ہے کہ لوگوں کے کرائسز ہیں تو اگر وہ بچہ آ جائے ورکنگ سنٹر میں یا اینی میں اور آج کل اینی کا یہ رول ہے کہ 3-5 آور تو اگر ایک بچہ جس کو نمونیا ہو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو اور اس کو آپ پانچ گھنٹے انتظار کروائیں تو اس کا ایکیا بنے گا تو آپ خیر میں در دو شمال یا میں انیچس کوئی اتراز ہو نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ حالات بہت کرٹیکل ہیں اور خدا کرے کہ ایسا حکومت آ جائے میں نہیں کہتا کہ لیبر ہو یا ٹوری ہو یا جو بھی ہو لیکن پچھلی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا پچھلی گورنمنٹ نے انیچس کو اور یہ سارا یہ جو اس نیج تک ایک تو یورپ سے بہت زیادہ لوگ آئیں جنہوں نے انپلانٹ آگئے انہوں نے ان کے پاس سٹاپیہ کو سٹنڈ نہیں تھی جو لوگ آگئے وہاں سے تو ان کے پاس ابھی بی شارٹے جے انہوں نے کے ریٹیرے ڈاکٹروں کو نئے ڈاکٹروں کو لینے کا اتنا شارپ رکھا ہے کہ نئے ڈاکٹر آنے ہی سکتی اگر آتی بھی ہیں تو وہ آتی ہیں جو کریم وہاں کی اگر ایک بندے نے ایک بی بی ایس کیا ہے وہ آ کر یہاں کی اگزیم پاس کر لیتا ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے لیکن یہاں کی اگزیم انہوں نے سیون پرانٹ فائیو اب جنرل میں اس کو انگلیش کی وہ ایک لنسی ہونی چاہیے آئیلٹس کی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ان کی جو اگزیم سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا سے لے پاکستان سے بالکل نہ لے وہ کوشش کرتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ دس پرسنٹ بھی ڈاکٹر کی وہ نہیں ہیں نائنٹی پرسنٹ ابھی شاٹیج ان کے نائنٹی پرسنٹ شاٹیج لیکن یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں نہیں آپ اگر لوکم کرتے ہو تو اگر آپ ان سے جہاں کی روز ہے کہ آپ فورٹی آور سے زیادہ ویک میں کام نہیں کر سکتے یہاں ڈاکٹر سیونٹی سیونٹی آورز کام کرتے ہیں لیکن لوکم وہ پیسے بناتے ہیں وہ ٹھیک کام کرے گا سوازی پیدا نہیں ہوتا اگر ایک ڈاکٹر بارہ گھنٹے کام کرتے اور سیونٹی زیادہ بھی کرتے ہیں وہ کامیٹی کام نہیں کر سکتے یعنی دیکھیں تو ڈاکٹر خود سفر کر رہے ہیں اور پھر یہ کرنے کے باوجود مریضوں کو ریلیو نہیں مل رہا وہ ان کا ویٹنگ ٹائم اتنے کو نہیں نہیں وہ تو ہتم نہیں ہو رہا وہ ڈاکٹر تو وہ تو وہ شاٹیج پورا کر رہا ہے لیکن یہ جو شاٹیج جو ڈاکٹر جو پوست بیکنڈ ہے اس کو فل نہیں کر رہے صحیح ہے کامیمنٹ کی یہ کرنے ہی رہے صحیح صحیح اچھا یہ تو آپ نے بتایا کہ یورپین بہت سے جو بشیندے وہ یہاں پہ آئے یا ایک بوجھ بڑھ گیا یہاں کے اسپطالوں پہ تو بریکسٹ ہونے سے اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا تھوڑا سا چیک رہے گا یا بعضوں چگن پہ اب وہ امریکن سسٹم کی بات ہو گی ہے کہ یہ موف تلاج نہیں ہوگا یہ ان کا جو پلان ہے جو ابھی جو 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 چل رہی ان کا پلان ہے کہ یہ انیچسٹ امریکا سٹیٹس پہ لے جائیں اور امریکا بلکہ امریکا کی حوالے کریں ان کی حوالے کریں تو پھر کوئی سانس تو بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ڈاکٹر کیسے نہیں آئیں گے پھر تو میرے خیال میں ان کی کریٹی رہ تو اسی میلی تو اسی بھی سکتے تو پھر میرے خیال میں سٹاپ کی شارٹیج تو نہیں کم ہو سکتی پہلے یہ لوگ سٹاپ شارٹیج کم کریں پھر ڈاکٹر کو علاو کریں کہ وہ جو فر ایکزمپل سرجریز میں جو ہمارے جی پیز ہیں ان کو علاو کریں کہ آپ اپنے مرضی سے جو بھی میڈیسن تے بہت سے زیادہ چکن بیل اس نہ رکھی تکی وہ کم از کم ریلیت دے سکی سٹیٹاوی میں چاہوں گا ناظرین کے لیے ٹیلی فون نمبر ہمارے پروڈیوسر صاحب لگا دیے تاکہ اس حصے میں جو لوگ شابر ہونا چاہ رہے ہیں یقیناً یوکے میں جو لوگ ہمارے ناظرین ہیں وہ اس حصے پر بات کرنا چاہے گے تو رب صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی اپنی فیلڈ سے مطالق بات کروں این اے جس سے مطالق ہمارا ایزے مریض واسطہ پڑھتا رہتا ہے بچوں کا واسطہ پڑھتا رہتا ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں اپنی سرجری میں جب آپ اسپطال گئے ہیں ویٹنگ ٹائم مدر کو یا آپ کو ٹیسک کروانا ہے تو کتنا آپ کو جیسے پنجاب مہنی کے در کھجر ہونا پڑھتا ہے مصلاح یورپ کے آنے یورپیانز کے آنے سے ایدھر جو جو بند گیا اور یہ تھوڑا ہو گیا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو دو ملین بریٹیش بھی اوٹر جاگے بیٹھا ہوگا ہے یورپ والوں سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یورپیان آگے تو دو ملین تو سپین اور اٹلی میں صرف بیٹھے ہیں دو ملکوں میں ٹھیک ہے تو وہ سارے پینشن والے ہیں وہ واپس آگیا کہ اس کے سارے ان کے آنے سے پہلے ایک پلیسی ہوتی ہے اس کے تاہت انہوں نے اپنا سارا سسٹم یہ پلیسی پہ بنا نہیں سکے کچھ کر نہیں سکے یہ بات تو ٹھیک ہے ہم یہ بندہ کسی کو بھی وال ڈالتا ہے جس کو بھی لیکن یہ بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا گیا ہے یہ دیکھنا ہے اگلی گورنمنٹ سے امیدیں کیا ہے تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب صبح ساڑے آٹھ بجے فون کرتے ہیں تو نو بجے تک کول ہی ملتی نو بجے کو بات پر ہوتھاتے ہی نہیں ہیں پھر واقعی سینٹر ہی جانا پڑتا ہے تو پانچ پانچ گھنٹے چھے چھے گھنٹے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں پانی پیے اور سویں کچھ بھی نہیں تو میں تو لاسٹ ویگ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اچھا اچھا تو یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں نہ کوئی چیکپ نہ بات پھر اس کے بعد کہ جسرا داک صاحب نے فرمایا کہ جسرا پھر اس کے داکٹر کی قوالیٹی اور ورک میں فرق پڑے گا اگر بارہ بارہ گنتے کام کرے گا میں بتاول سولیسیٹر بھی کام کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس کچھ کچھ کسی آئے ہیں کہ آپریشن ہی غلط کی ہے ٹھیک ہے ادھر سے ادھر 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 مانچیسٹر میں ہوئے ہیں میرے پاس ہیں یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بلکل اگر ہم یوکے سے باہر کسی کو بتاتے ہیں کہ یوکے میں بھی ایسا ہوتا ہے تو لوگ آستے ہیں مزانگ اڑھاتے ہیں یہ سٹنڈر ہے درست صاحب کی میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کیلئے انشورنس ایک ڈاکٹر پر منت مور دین 500 پاونڈ انشورنس دیتا ہے تو یہ سب سے بڑے اگر ایک ڈاکٹر غلطی کرے پر ایک ڈاکٹر نے آپ کو انشورد کیا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ اس طرح ہو جائے تو پر میں آپ سوار کیسے کیونکہ لوگ تو کمپنسیٹ کرتے ہیں پہ پائن لگ ڈاکٹر پاونڈ انشورنس کو کمپنسیشن ماند ہے تو یہ کہ سب سے ڈاکٹر کے لیے انہوں نے مسئلہ بناتی ہے پائن سو سے لے کر ہزار پر منت اس کی انشورنس ہوتی ہے کان سے تیر؟ لیکن دے کا تو پھر وہ اس کو خطرہ بھی نہیں ہوگا خطرہ بھی نہیں کہ اگر نہیں دیتا ہے پھر چیر پاڑ کھل کر رہا جانتے ساتھ کھیل سکتے ہیں نا 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 اس برکل میں جب ایک بندہ ایم بی بی ایس کر لیتا ہے تو یہی سوچ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ میں کیل ہوں ڈاکٹر میرے خیال میں تلوہ سے کچھ کرتا ہے لیکن توجہ دیتے ہیں لیکن غلطی زائل لیکن یہ اس ملک میں اگرپا اقسام میں تو خیاب نہیں کرتا لیکن یہاں وہ خیاب نہیں کرتا بالکل صحیح رضی صاحب آپ کی خیال میں تھوڑا انیچس سے بتانے کی پوچھوں گا کیا حال ہے آپ کا کلک ذاتی تجربہ کیا واسطہ بڑا ہوئی سی ڈاکٹر سے انیچس بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کا پروردگار آپ کو سیت و سلامتی عطا فرمائے جس حوالے سے داہر یہ دونوں بزرگوار جو ہیں اسی شعبے کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے اور اس حوالے سے بھی واقعا انیچس کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں یہ ایک تو وہاں کی آپ میرا خود ایکسپیریئنس گزرائے کہ میں سات گھنٹے ویٹ کرنے کے باوجود بیچ میں سے باہر نکل گیا ہوں یعنی پوچھ کے گیا ہوں واپس آیا ہوں میں کوئی پندرہ بیس منٹ کے بعد انہوں نے کہا آپ کی ٹرن پھر صبح پہ چلی گئی ہے صبح پھر آپ نے پانچے گھنٹے بیٹھنا ہے یعنی یہ میرے ساتھ خود بزاتے خود ہوا ہے پھر بچے چھوٹے جو ہیں چلیں بڑا بندہ جو ہے وہ پین کو بھی برداشت کر سکتا ہے معاملات کو برداشت کر سکتا ہے چھوٹا بچا گیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تڑپ بھی رہا ہے سارا کچھ رہا جا کے چیک کیا پہلے ادھر بٹھائی رکھا پھر بلا کے اس کو ایک چمچ جو ہے وہ پیرا سیٹا موری ہے جو بھی دینا ہے وہ پلا کے اس کے بعد گھنٹوں اس نے بیٹھ کے انتظار کرنا ہے ماں باپ اپنی جگہ پہ پریشان بچے اپنی جگہ پہ پریشان اس سے بھی بڑی دلچسپ بات ہے شاید آپ کے ساتھ یہ گزری ہے یہ نہیں گزری میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا پھر میرے آرگومنٹ اچھے خاصی ہوا ہے اس حوالے سے آپ جب جی پی کے ریسیپشن پہ کال کرتے ہیں وہ آپ نے دکھا نہیں ملتا نہیں مل جائے تو پہلے وہ سارا پوچھتے ہیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے جیس کی رسکونزبلیٹی یہ ہے کہ اس نے صرف اور صرف آپ کی اپوائنٹمنٹ بنانی ہے اگر ٹائم اویبل ہے ڈیٹ اویبل ہے تو آپ اس کا کام ہے کہ وہ دیکھ کے بتائے آپ کو یہ ٹائم فلان ڈاکٹر کا آپ کے پاس اویبل ہے وہ آپ سے پوچھے کہ جی پرابلم کیا ہے کیوں آ رہے ہیں کیا ہوا ہے یہ ہے میرے ساتھ کئی مرتبت پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ فون پہ بات ہوئی ہے بیس ہوئی ہے میں نے کہا بھئی آپ کو کشنی حق یہ ایک ڈاکٹر سے جب ہم کسی پرابلم کے لیے اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے ڈسکاس اس کو ڈاکٹر کے ساتھ کرنا ہے تو ڈاکٹر کو ہم اس کو ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیا پرابلم ہے یا آپ کو ہم نے بتانا ہے آپ کے پاس کوئی یہ حق ہی نہیں کہ آپ آگے مریض سے پوچھے جی کہ آپ کیوں کرنا چاہتا ہے یہ بات وہ کہہ کہتے ہیں کہ اندر کی جو وہ اس کا اونر ہوتا ہے یا جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے اس پوری سرجری کا اس نے بھی ان کو ایک لیمٹ دی ہوتی ہے کہ کس لیمٹ تھا کہ بندے جو ہیں وہ ہم تاکہ ہیں وہ پاکستانی نظام یہاں پہ بھی ہے یعنی منٹیلٹی تو ہے نا چاہے جو مردی بھی ہے وہ پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہی پیچھے سے چانٹی کرتے جائیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے بچے کو بیٹی کو کافی ساری پرابلم تھے تو وہ اس کی وجہ سے میں نے کال کی تو وہ سیریس پرابلم ہے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو یہ پرابلم وہ آگے سے مجھے کہہ رہی ہے آپ اس کو لے جائیں وہاں پہ فارمیسی پہ مسئلہ ڈاکٹر کا ہے ڈائریکٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر کی وہ اس کو چیک کر سکتا ہے وہ ہی بتا سکتا ہے کہ آپ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے وہ کہہ رہے نہیں آپ فارمیسی پہ لے جی میں نے کہا تمہارا دماغ شاید کام نہیں کر رہا تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے چلیں جو بندہ پڑا لکھا ہے جس کی انگلیش وغیرہ گود ہے وہ تو ان کے ساتھ آرگومنٹ کر سکتا ہے ان کو خموش کروا سکتا ہے دیکن وہ لوگ جن کو انگلیشی قریبوں کو نہیں آتی جیسے طرح یورپ یورپ سے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں باقی کنٹری سے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو وہی سے وہ ٹھپ دیتے ہیں اور وہ اپنی بیماری کے ساتھ پھر بعد میں لڑتے رہتے ہیں صحیح صاحب کالز کا بھی آغاز کرتے ہیں اور اس کی وجہہ جیسے ڈاکسر میں بتائی سٹاف کی کمی ہے یا نیگلیچرز کا بھی یہ معاملہ آ جاتا ہے بعض اوقات کہ عادت پڑی ہے کہ کسی کو پرکانہ ہے یا اگر مریض جو ہے زہرہ شوک سے تو کوئی بھی ہسپتال جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن ان کے ساتھ ایسا روئیہ مجبورن کیا جاتا ہے ضرورتن کیا جاتا ہے یا ایسے مزاکن کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو جتنا رولائیں گے اتنا ہی ادھر کم آئیں گے کال لینے کے بعد بات کریں گا اسلام علیکم مرحبہ علیکم جی بھائی کون کہاں سے مہار صاحب جی میں محمد حسن بات کر رہا ہوں لیکن ستے جی اسگر صاحب بہت شکریہ جی جاکٹر صاحب ہی بیٹھے ہیں تو میں اپنا جس طرح بائی میں اپنا لیگے ہیں بتا رہے ہیں اپنی اپنی باتا رہے ہیں تو یہ طرح میں اپنی خود اپنی پرابلم بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر ازروال ہے برمیگام میں ٹو فورٹی روڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو میں پاکستان سے ہے تو میں تین چار دفعہ اس کے پاس کو بتا دیا اس نے بولا میرے بائی بڑے کو کہ یہ بانہ مناتے ایک آم کلی ٹھیک ہے تو اس کی بے فکوفی اور جہلیت اور کیا کیا میں بولوں کہ اس نے میرا لائف دیوان اس کو ختم کر دیا ہے میرے اسٹروسس تھا لیور پر اپنی رسی تھا تو جب میں نیو کسل میں آیا تو ڈاکٹر میں میری بائی کو بولا کہ اس کو کس جنگل میں رکھا ہے تو تین بیماریوں مجھے لاغ ہو چکی تھی ابھی میرا ٹرسپلانٹ ہوا ہے پاکستان پھر انہوں نے ان لوگوں نے جواب دے دیا انگلین سے کہ کسی دنیا کے کوئنے میں آپ کا علاج نہیں ہو سکتا پاکستان زندہ بار ہزار دفعہ کروڑ دفعہ اس پاکستان میں میں نے جانتے لگا ہے لیکن کچھ ایسے ہزار دارے کے لوگ بھی ہے مخلص ہے اچھے ان لوگوں نے میرا ان لوگوں نے دو تین مہینے دیوئے تھے میرے پیس میں آٹھ لیٹل پانی پڑھا ہوا تھا تو بہت برس ہو گیا تھا لیکن پاکستان لوگوں کو زندہ بار لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بنوایا اور جلدی مجھے پچاس ساتھ لاک رپیہ میرا چایا تو میری اگر فیملی مجھے گزر نہ جاتی یا اپنے بچوں میں لائف جی رہا ہوں تو واپس آیا تو پوکس ہی جس جاستر نے مجھے جوال دیا تھا اس نے مجھے سروٹ مارا سروٹ پہنے خدا کو مارا سروٹ پہنے پاکستان کو مارا تو ابھی بھی آپ ہاں بہت اگر آپ لوگوں پرابنے خدا رہا جس آدمی کو پرابرم ہوتی ہے اس کو بلائیں ان کو آئیلٹ کیا کریں تو ان کو آپ ان سے فیش بھی دیا کریں اور ان کی آواز بلان کریں تاں سے لوگ آسانی رکھو میرے کو صحیح صرح بہت شکریہ بہت جی بہت آگلے آگلے سروٹ مریض تو آنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں در کیا ہے لیکن یہ ایک الگ ایشو ضرور ہے کہ اسپطالوں میں کس طرح سے کچھ صحیح معنی مریضوں کو علاج کی بہت سے لوگ یہاں سے ہڈی بغیرہ بھی ٹوٹی ہے تو وہ پاک سام میں جا کے انہوں نے فوراں کئی نہ کئی مہنگ تو ہے لیکن کم از کم ان کو مسئلے سے نجات ضرور مل گئی ہے بجائے کہ یہاں کی ویٹنگ رسکو میں پڑے رہے جی ڈاک صاحب اس کی کیا بجوحات ہو سکتی ہے جیسے یہ روٹین سی بن گئی ہے یا یہ مجبوری ہے یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر کو بتایا ہوا ہے تو ڈاکٹر نے جان بوجھ کرنی ہے ریس اپشن اس کو بتا ہے چاہیے بیس اپرنس لینی چالیس لینی ہے تو میں ساٹھ کے نام کیسے لی سکتی تو انہوں نے بھی تال مطولی کرنی ان کی بھی مجبوری ہے یہ بجوحات ہے صاحب مرح صاحب نے بتا جیئے کہ اس کو کوئی حق نہیں کہ آپ کوئی دیٹا بارت اور اپ اپ کوئی قویسٹن ہونی چاہیے زیادہ آپ پر اپ ٹوٹی 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 اس کے علاوہ جو دوسری بات آپ نے کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا مریض کے ساتھ برا سلوک کہہ لیں ٹھری ٹو ٹو آوز آہا 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 ان کی فنڈ مصلاح اچھا زیادہ ہمارے آہ کمیونٹی ہے اندلش کمیونٹی آہ تقریباً سکسٹی تو سکسٹی بائی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ پری پریسرپشن دے ہیں آہا آہا زیادہ لوگوں نے پریپیر پریسرپشن جو سالہ نا سو پوند دیتے ہیں اور پچاس دپہ بھی جلے جائیں تو پریسرپشن ملتی ہے تو اس کی وجہ سیپ انٹیبیٹک اور خاص کچھ میڈیسن بہت مہنگی ہیں انہوں نے اس سسٹم سے اڑائیں ہیں آپ اگر میڈیسن ہے زینٹیک پر ایزمپل وہ میڈی کی میں کام کرتا ہے وہ ٹک ٹاک کام کرتا ہے رین رڈی نے وہ مہنگا ہے اس کی بجائے انہوں نے ایک تھرڑ کلاس قولیٹی کا ایک تھرڑ کلاس چیز جو ہے اورکہ ہے جنٹیک کو بلکو رائدی ہے سسٹم سے آپ سسٹم میں جاؤ تو آپ سسٹم میں جاؤ تو آپ کو امارسلسلین کے چیز میں نہیں ہے آپ کو پر ایکزمپل کلراترومیسین کی ضرورتے اور وہ میں دے سے کو تو کیا کرو گے سترےٹ اگر آپ امارسلسلین تو ایک فرسٹ جرنیشن سیکرنڈ ٹرن فور ایک فور جنیشن بیٹک چللہ پاکستان میں ہمیں داتے ہیں آپ نے ہائی انٹیبیٹک کالی آپ نے کلیراترومیسین یا کلیراترومیسین جس سے اسی بیانی ہو گیا اچھا وہ ہو گیا آپ نے کھر دوبار آپ چیز سنگل ہو گیا اگر کلاشنکوف کی گولیاں ادھر چھرنوالی بندوق سے امارا علاج تو نہیں ہو گیا یہاں آپ اپنے محسوسین سوالی پیدا محسوسین سوالی پیدا مسئلہ جی اچھا دوک صاحب تھوڑا اگلے ایشو پہ آتے جیسے مختلف ہمارے دوک صاحب ہیں اپنے شعبے میں ماشاءاللہ خدمات دے رہے آپ کی پاک بریٹش آرس تمزیم ہے اس کا کیا مقصد تھا اور آنے والے الیکشن میں جو بیرکسٹ کی وجہ سی الیکشن رہے اس کی وجہ سے کوئی متاثر تو نہیں ہوگا ہماری کمیلیٹی خاص ہوگی جی پاک بریٹش آرس کے پہلے تو مقصد بتاؤ رہے پاک بریٹش آرس نے چار اپنے اوڈیٹیو رکھے تھے جن کو لے کے چلے تھے ہم کے لیٹریچر کو عدب کو ہم نے سپورٹ کرنا تعلیم کلچر ایکٹیوٹیز کو بڑھ کنسلٹینسی سرسیز دینی ہے فری ساہی ساہی لوگ امیگریشن کی رہات ہو پریشان ہے خوادین پہ ظلم رہے ہیں جی اس طرح چیز بھی ساہی ہم نے ماشاءاللہ یہ کام کیا ابھی تیرہ موالک میں کام کر رہے ہیں تیرہ موالک میں ہمارے پاکستان میں ہر شہر میں اللہ پاکستان کام کر رہی ہے تو پھر ہم نے ایک اور اگنیزیشن ہے hope inclusion اس کے ساتھ ملکے کانٹریکٹ کیا ابھی ہم پریزنرز کے لئے کام کر رہے ہیں میں پاکستان ابھی کیا تھا انڈیادہ جیل کو وزید ترکیہ ہوں 37 پچے ہیں وہاں پچے ہیں وہاں سپیشل سکیورٹی ہیں تو یہ ہے کہ 37 پچے ہیں جن کا کوئی خصور نہیں وہ کے ساتھ وہ قید ہیں تو یہ ہمارے سسٹم بڑی خامیہ ہے بہت سکم ہیں جن کو ملکے کرنا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں اور ساتھ میں جیسا میں فیصلہ لکھا ہے کہ 3 سال قید 13 ہزار جرمانہ اور فل سٹم وہ 13 ہزار نہیں دیتے تو ساڑھے پانچ سال ہوگئے 6 سال ہوگئے پڑے ہوئے 10 12 ہزار پی بھی خاتر تو ہم نے لسٹے نکلوائی ہیں ان میں سے 22 پچے کو ریلیز کروایا الحمدل اللہ تو ان کے ساتھ بچے ریلیز ہوئے اندر عورتوں کو بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہے اور بچوں کو نہیں مل رہا ایڈوکیشن سسٹم نہیں اندر کوئی تو برحال یہ ہے کہ ہم نے کافی زیادہ دیکھا پھر پورے پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایک نیا ٹاپک تھا دوسرا ہم پرانس جنڈر کے لئے کام کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں خاص کر رہے ہیں بلکل ای سوسائیٹی میں کوئی نا کوئی کبتہ نہیں کیا سمجھے جاتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادی ہو رہے ہیں جاگر صاحب یہاں کے جو الیکشن آرہے ہیں اس میں کس جماعت کا کوئی آپ کو پورٹفولیو یا جو آپ کا منیفیسٹو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے یا انسانی کو کی جو آپ خود میرا خیانہ ہے میرا خیانہ ہے میرا خیانہ ہے میرا خیانہ ہے لیبر تھوڑی سی بات کرتی ہے چھیک ہے اس کے کوئی پوزیٹیف چیزیں ہیں لیبر میں لیکن اگر ہم لیبر کے بھی دیکھ لیں جو ہمارے منتخب ارکان ہیں پاکستان کمیلٹی سے بھی جو تھے وہ نے کیا کیا ہے فوٹو سیشن ہی کیے اس پروگرم میں چلے جو تصویریں جارو اس میں چلے جو تصویریں برا نہ لگے کسی کو تو اس کے علاوہ کیا ہوا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوا کچھ میں جا کے جی ہم کریں گے کریں گے کیا کیا ہے کچھ بھی تو تو نہیں کیا نہیں لیکن اختیارات تھے بھی ایک ایک limited ہے criteria میں تو تھے نا تو بات کرنے کی تو تھی نا تو کمیلٹی کو وہاں اس لیول پر نہیں لے کے جا سکے یہ بھی ٹھیک ہے 113 امیدوار ابھی پھر کھڑے ہیں تو یہ ٹھیک ہے پاکستان میں یا یکے سے باہر ایک بڑا ایک اچھا impact پڑتا ہے ہماری کمیلٹی سو سے زیادہ لوگ ہمارے پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں جی اگر دیت جاتے ہیں تو اس طرح کی بات ہے یا 10-15 تو ہوتے ہی ہیں نا 10 سے اوپر تو دبل فیڈر میں تو جاتے ہی ہیں تو ان کو ان کو بھی میرا ہے ان کو بھی سکولنگ کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں تو وہ کمپین صرف یہ کر رہے ہیں ابھی مسجد میں بھی آگے کر جاتے ہیں تو ابھی کسی جگہ پرگرام میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا 5 منٹ مجھے مائے پڑھنا کیا یا اس کو اس کو اس کو ووڈ کر دینا اس آرگنیزیشن اپنے پارٹی کا نام لیتے ہیں تو باز میں نہیں کر جاتے ہیں تو یہ بیسے ہی طریقہ ہے کہ جیسے ہمارے ایمبیسیز کو کرتی ہیں کسی بھی فنکشن میں پرگرام میں آتے ہیں فٹا فٹ سیجن ہم نے پاک جانا آگے کئی دنی جانا ہوتا ہے گھر جان جانا راست کھانے ہوگے یہی طریقہ ہمارا سیاسدان بھی کر رہے ہیں بلکل مرحان صاحب اسے مرحان صاحب ایزے مسلم یہاں اور الگ سے چیلنگ 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 مصلہ حال کی طرف آسکتا ہے لیکن جو ذہنوں کو تبدیل ہونے کا جو خطرہ ہے کچھ نوجوان ادھر کے ہم بات کرتے تھے جی وہاں کا کوئی مدرسے میں پڑا لکھا وہی بہت سکتا ہے لیکن یہاں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز کی فیملیز بلیڈ فورس سے داعش میں چلی گئی اور اس قسم کی خواتین بھی وہاں تک پہنچ گئی تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور آئندہ لیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے پارٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک اس کا مائنڈ کھلا ہوگا مسئلہ کے لئے جو قبلہ آپ نے مسئلہ جو چھیڑا ہے یہ اتنا چھوٹا نہیں کہ جس کو اتنے بالکل مختصر الفاظ میں اس کو عرض کیا جائے پہلے تو میں ایک جو پہلا موضوع چھیڑا ہوگا تھا اس پر اگر اجازت دیں تو ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا جہاں پر ڈاکٹر صاحب نے اور ہم نے اس پر بات کی ہے کہ این ایچ ایس میں یہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں دوسری طرف کچھ لوگ این ایچ ایس کو مسیوز بھی کرتے ہیں مین چیز جو نہیں ہے ہم ایک پہلو کو لیتے ہیں اکثر اوقات معاملات خرابی تب ہوتا ہے جب ایک پہلو کو لے لیا جائے دوسرے پہلو کو نہ لیا جائے میں ذاتی طور پر کچھ چیزوں کو جانتا ہوں فار اگزیمپل یہ جو سلسلہ ہے یہ ٹرانس پلانٹ کا یہ جو گردے بغیرہ وہ کیا کرتے ہیں جو بھی لیور جو ہے اس کو ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں اس کے سلسلے میں یہ پرابر این ایچ ایس لوگوں کو ٹرین کرتا ہے ٹھیک ہے جی ٹریننگ پہ اچھی خاصی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یعنی ہم مانے نہ مانے یہ بات کی بات ہے میں چونکہ تھوڑا سا اس فیلڈ میں جا کے میں نے اندر سے جھانکے دیکھا ہے کہ زیادتی کتنی ہوتی ہے ایچ ایس کے ساتھ وہ کرتے ہیں اب اس کے بعد وہ پروائیڈ کرتے ہیں مشینیں وہ کرتے ہیں بھئی یہ ہم نے آپ کو ٹرین کر دی ہے اب آپ گھر میں خود بیٹھ کے جو آپ نے وہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی وہ لوگ کے جو زیادہ کرٹیکل کڈیشن میں نہیں ہیں ان کو یہ چیزیں ساری کے دی جاتی ہیں اب وہ کرتے ہیں پوائنٹ ہے تو دوسری طرف نیگٹیو پوائنٹ اس سے زیادہ ڈینجریس ہے کرتے کیا ہیں جی کئی لوگوں سے بات ہوئی کہا بھئی ہمیں کیوں جا رہے ہیں جی وہ ٹریننگ کراتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں چار گھنٹے وہاں پہ وہ ہماری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے اب آپ ٹرین لوگ آپ گھر پہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کنوینس وہ دیتے ہیں ٹرانسپورٹ وہ دے رہے ہیں دے کے وہ جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی ان کی نرسیں کریں گی پھر وہ ہمیں واپس چھوڑ کے جائیں گے آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو لیکن میں نے اس کو کیلکولیشن ہلکی سی کی ایک بندے کی کیلکولیشن کی میرے نزدیک اس بندے پہ کم از کم آٹھ سو پاؤنڈ ایک ویک کا آتا تھا ویک میں دو مرتبہ اس کی ٹرین وینٹ ہوتی تھی کم از کم ایٹ ہنڈرڈ پاؤنڈ جب ہجاب کے وہ ہی کام اگر وہ گھر پہ کرے تو سارا معاملہ جو ہے وہ دو تین سو پاؤنڈ میں سارا سسٹم جو ہے وہ فیکس ہو جاتا ہے اس طرح لوگ پھر یہ ہے کہ اب جب وہاں پہ جا رہے ہیں کوئی اس طرح جا رہے ہیں جیسے مرنے لگی ہیں گاڑیز میں بڑی مشکل سے بیٹھ رہے ہیں وہ بڑی آسرے لے کے بیٹھ گئے ہیں لیکن جب ٹریٹمنٹ ہو گئی ہمیں فلانے بازار میں اتار دے وہاں پہ اچھی خاصی شاپنگ کر رہے ہیں میس یوز بھی کیا جاتا ہے میس یوز بھی اس کو کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مثال ہے باقی جو بات آپ نے کی ہے اس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ اس حوالے سے میں نے بات کی اور بندے نراض بھی ہو جاتے ہیں ہم سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا بھی ہے یا نہیں ہمارے نزدیک اسلام اتنے لڑکی ہجاب کر لے برکہ پہن لے اور پانچ وقت کی نماز پڑھ لے لڑکہ داڑی رکھ لے ٹوپی پہن کے وہ بھی نماز پڑھ لے اس کے علاوہ ہم نے اسلام بتایا کیا ہے اسلام کا یہ پارٹ آف اسلام ہے ویری امپورٹنٹ ہے اس میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان کوبیلات کوبیلہ ماسی باہا ان ردت ردہ ماسی باہا کہ اگر نماز قبول اللہ ہے تو سارا کچھ قبول اگر نماز رات ہو گی تو سارا کچھ رات ہو گیا لیکن کیا نماز صرف یہ تین رکت چار رکت دھو رکت نماز جو ہے وہ پڑھ لینا رکتے پڑھ لینا ہی صرف نماز ہے نماز کی بھی جو دیفینیشن قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو برائی اور بے حیائی کے کاموں اور فہاشی سے روکتی ہے اب اسی نقطے پہ آپ تشریف لے آئے ہیں جو بات آپ نے فرمائی ہے اس حوالے سے یہ ایک ایشو اپنی جگہ پہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا وہ کیوں ہوا اس میں بھی آپ کو پتا ہے ادھر سے ہی لوگ شام میں گئے انہوں نے خود بھیجے اور پھر وہ جب پلٹ کے آیا ہیں تو وہ پرابلم کر رہے ہیں باقی بھی کنٹری میں سے جو لوگ گئے وہ پلٹ کے واپس آئے کوئی عراق میں جن کو کچھ کو استعمال کیا گیا کچھ کو افغانستان میں استعمال کیا گیا مختلف مقامات پہ جہاں پہ ان کے مفادات پہ وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو بھیجا اپنوں کو بھی بھیجا ہمارے لوگوں کو بھی بھیجا وہ سلسلہ جو ہے وہ سارے کا سارا ہوتا رہا اب جب وہ پلٹ کے آگئے ہیں ان کو ایک ایک بندے کا پتہ ہے آپ دیکھیں وہ دائش والا سلسلہ اور شام سے جب پلٹ کے وہ لوگ آئے تھے سیکنوں کے حساب سے اس وقت سے لے کے اب تک ہمارا یوکے جو ہے اس کے حساس مقامات ہائی الہنٹ ہیں کانٹی نیو اس سے پہلے تو نہیں تھے نہیں آپ اس کو دیکھ لیں بے شارع اب وہ سارے کے سارے ہائی الہنٹ ہیں کیوں ہائی الہنٹ ہیں ان کو پتہ یہ لوگ موجود ہیں جو وہاں پہ جو کچھ ہم نے ان سے کروایا ہے جتنی ٹریننگ دیا یہ وہ کہیں نہ کہیں پہ اپنی مومنٹ کرتے رہتے ہیں یہ وہ سلسلہ ہے جن کا ان کو بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ سارے معاملات کا پتہ ہے ہمارے لیے جو اسلام کے حوالے سے پرابلم کی بلا بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسلام کا ریل فیس جو ہے وہ شو اور لوگوں تک پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے میں تین واقعات اس وقت جو ہیں میرے مائنڈ میں ہیں ایک لندن میں ہوئے ہیں ایک شیفیڈ میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو بالکل آیاں ہوئے ہیں باقی باتیں اگر وقت ہوا تو اس پہ کرتے ہیں باقی جو مسائل ہیں باپ مر گیا دو تین بیٹے ہیں انہوں نے پتہ کیا جا کے مسجد والے کے ہم مانگتے ہیں قبرستان والے کے ہم مانگتے ہیں چرچ والے کے ہم مانگتے ہیں مندر والے کے ہم مانگتے ہیں مسلمان کا بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی اولاد نتیجہ کیا نکلا کہ ظاہر ہے جو تربیت کی تھی وہ کہتے ہیں جو آپ نے بھونا کاٹنا وہی ہے اب فیصلہ ہے انہوں نے بچوں نے بیٹھ کے یہ کیا جی کہ وہ تو قبرک لیں گے آٹھ سو پاؤنڈ تو قبرکہ لے رہے ہیں فیونرل والے بھی لے رہے ہیں دوسرے چرچ والے اتنے لے رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اببا جی کو نہ دفنانا ہے نہ ہم نے چرچ میں لے کے جانا ہے ہم نے ان کو جلانا ہے بھر کیوں جلا رہے ہو دو تین سو پاؤنڈ کی لکڑیاں آئیں گی اببا جی فارغ ہو جائیں گے بجان چھوٹ جائیں گی پھر جو ان کے اببا جی کے دوست تھے انہوں نے وہاں پہ اچھی خاصی پرابلم کریئٹ ہوئی اچھا خاصا شور چرابہ ہوا پھر جا کے اس بندے کو گسل کفن دے کے دفن کیا گیا کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے لندن میں بھی ہوئے یہ ریزنٹ بھی تھوڑے عرصہ ہوئے اس کے علاوہ کے بلا جو مسائل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ اس حوالے سے میں تو کئی مرتبہ علماء کی خدمت میں بھی ایک طبقہ جسے آپ نے بتایا کہ وہ دین سے اتنا دور ہے اس کو کوئی سروکار نہیں ایک طبقہ نہیں بات میری کئی مرتبہ سخت ہو جاتی ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ بندے نراز ہو جاتے ہیں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ضروری یہ ہے قبلہ کے اسلام کو پہلے سمجھا جائے ہم نے یہاں پہ آکے کاپی کیا سارا سلسلہ کاپی کرنے کی کوشش کی میرا بچہ گھرا بن جائے پیچھے جائے گا جناب خاندان میں جا کے جب انگلیش بھولے گا تو صاحب پہ پریشر ہوگا اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ پچھلوں پہ جو پریشر کر رہا ہے وہ یہاں پہ حق سارا کچھ برباد کر رہا ہے پھر پیرنگس کہ باپ اگر جاب کر رہا ہے بارہ گھنٹے کر رہا ہے چودہ گھنٹے کر رہا ہے ٹھیک ہے جی ماں بھی جاب کر رہی ہے جو پچھے بچے ہیں ان کی تربیت کس نے کرنی ہے ان کو ٹائم کس نے دینا ہے آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں کسی مقام پر بھی جا کے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں سیرت پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں انبیاء اکرام ایک لکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ وسلم کی سیرتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی ایک نبی کی سیرت میں ایسا ہو کہ اس نے فیملی کو اگنور کیا اور صرف مال جمع کی جاؤ صحیح صحیح اچھا من صاحب میں ناظرین سے ایک بار کہہ دوں کہ یوکے کی جو کالز آگے وہ ہم اس وقت لے رہے ہیں انگلینڈ سے جن کے تعلق ہے کیونکہ یہاں کی مقامی بات ہم کر رہے ہیں آپ کی کالز کچھ لوگ جو ہیں بیرونی ملک یعنی یوکے سے یا پاکستان سے جو کر رہے ہیں وہ آپ کی بریک کے بعد دیں گے بریک کا ٹائم بھی تھوڑا ہم نے آگے کر دیا چاکہ اس معاملے کو تھوڑا سمیٹ سکے ایک جو چیز صاحب جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اب یہ عثمان ہی تازہ تازہ جو واقع ہوا ہمارے سامنے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دین کو فالو کرنے داڑی رکھی ہوئی ہے اور ایک اس کی جماعت ہے یا اس طرح اس کا آنا جانا اپنی مقامی مسجد میں بھی تھا تو ایسے لوگ کیسے بھٹک پا رہے ہیں ایک تو وہ طبقہ آپ نے بتا دی بلکہ اچھی خاصی اس کی تعداد بتا دی لیکن وہ لوگ کس دین کو فالو کر رہے ہیں کہ جو بظاہر فالو کرتے نظر آئیں گے لیکن اندر ذہنیت جو کی ہے وہ ایک انسان کو مار دو اور ساری انسانوں کو قتل کر دو وہ ان کو پتہ ہی ہو کبلا ان کو جنہوں نے فیڈ کی ہے انہوں نے ان کو جنت کی راستہ دکھایا آج تک آپ ہسٹری مکال کے دیکھیں جتنے بھی بم بلاسٹ کرنے والے نکلے ہیں ان کی آپ ہسٹری دیکھیں جب ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جو کچھ بھی کیا وہ حافظ قرآن ہی نکلے قرآن غلط نہیں اللہ کی کتاب ہے کتاب ہدایت ہے وہ لیکن وہ ہدایت اسے دیتی ہے حدل للمتقین کہ جو متقی بھی ہو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کو میسیوز کرتے ہیں اس میں بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ انوالد ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرح سے بندوں کو خرید لیتے ہیں سارے معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں اور سارے معاملات وہ کر کرا کہ اسلام کے خلاف ہم ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ کام ہوا ہے تو پورے اسلام کو رگڑ دیا جاتا ہے یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس مائنڈ کا بنایا کس نے اس میں پیچھے اسلام والوں کا کتنا آت ہے اور غیر اسلام والوں کا کتنا آت ہے کہ جنہوں نے اس کو سارا یہ سلسلہ کروا کے یہ سارے کا سارا سسٹم کی ہے کہ وہ موت تک کو لینے کے لیے تیار ہو گیا اسے پتا ہے کہ میں مروں گا ایک دن اس نہج تک اس کو کس نے پہنچایا اسلام حاگز نہیں پہنچاتا جی اسلام کلیر دین ہے وہ امن کا درس دیتا ہے اسلام یونٹی کا درس دیتا ہے اسلام میں کئی مرتبہ یہ مثال عرض کی یہاں پہ آپ اگر کسی گورے کا گار ہے اسلام کی صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں اس گورے کا گار ہے میں نے رینڈ پہ لیا ہوا ہے میں مسلمان ہوں میں آپ نے آپ کو سمجھتے ہیں مسلمان کرایا اس کا میں دے رہا ہوں بیلز اس کے میں دے رہا ہوں باقی اس کی جو مینٹیننس ہے وہ ساری کی ساری اندر میں کر رہا ہوں لیکن اسلام کی جہاں تاکہ حاد ہے اسلام کیا ہے اسلام مجھے ضرورت پڑ گئی کہ میں نے اس کی دیوار میں ایک کیل لگانی ہے تاکہ میں وہاں پہ اپنا کوٹ لٹکا سکوں اسلام کہتا ہے اس کیل کو لگانے سے پہلے بھی تیرے لیے ضروری ہے کہ مالک مقام سے جا کے اجازت لے کہ کیا میں تیری دیوار میں کیل لگا سکتا ہوں یہ ہے اسلام جو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اب کسی کے قرائے کے گھر میں اپنی مردی سے کیل لگا سکو وہ اسلام کب کہتا ہے کہ کسی کی جان لے لو آنے والے الیکشن میں جو ڈاکسا بیا ایز ای مسلم کیومنیٹی ہم کو کون سے جو مسائل ہیں ان کا ہمیں اپنی اسمبلی جو پارلیمنٹ ہے ان تک لے کے جانا ہے کچھ جگہوں کے ابھی جیسے ابھی معافی ماننا پڑھی بورست جانسل کو جو انہوں نے بسلمان خواتین سے متعلق بات کی تھی پھر یہاں یورپ میں بہت سے ممالک میں ہجاب پر پابندی لگی ہوئی ہے گرکیہ پر اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن الحمدللہ یہاں پہ ہمیں دینی طور پر اس قسم کی کوئی پابندی ہے سرکاری طور پر نہیں ہیں کچھ ہیٹ کرائم ضرور ہوئے ہیں یا اس قسم کے واقعات ہمارے محرم جلوس ہوں ادمراد و نبی جلوس ہوں ہر جگہ ہمیں اجازت ہوتی ہے تو کیا مزید جو ہے اگر ہمارے پارلیمنٹریانز یا جیس جماعت کو ہم بوڑ دیں ہم اپنی توکوات رکھیں کہ آگے پارلیمنٹ میں ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا پہلے تو فرو بھائی انشاءاللہ امید ہے کہ ترٹی سیٹس ایسے ہیں جس پر مسلم اینجی تیسائی دیکھیک فیکٹر ہاں وہ جیت ترٹی ترٹی وان اس طرح ہے کہ وہ جیت جائیں گے اگر ترٹی آ جائیں لیکن اس میں بات ہی نہیں کر سکتے لیکن اگر لیبر کی بھومت آ جائے اور ترٹی جو ہے جو جیتنے والے ہیں وہ لیبر ہی سے ترٹی ترٹی تو یہ ہے کہ ہمارے مسائل ایک نہیں ہیں ہمارے مسائلے بہت زیادہ ہیں پس تو ہمارے سکول میں بچوں کو کیسے سکھایا جا رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں مجھے پتا ہے تو رب ہمیں آئی جائے بچے ماں سے ڈسکس کرتے ہیں باپ سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں ماں سکول میں ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں تو سکول سے پہلے جو ایڈوکیشن سکول دیا جاتا ہے یہ ختم کرنا ہے باقی جو ہے یہ جو کچھ یہ 0.9 پرسن لوگ ہیں اس کو ہم کے مسائلے اس کے ساتھ ہمیشہ ملنے کیا جائے وہ 0.9 پرسن جب یہ اسمان کے طرح لوگ ہیں جو وہاں گئے ہیں جو بھی ہیں یا بریک فورس سے گئے ہیں فیملیز میرے خیال میں یہ کیسے لوگ ہیں ہم میں بھی اس مل میں رہتا ہوں پندر سال سے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے ہمیں اس طرح کریں اس مل کو نقصان پہنچائیں اس مل کا ہم ہم کھا رہے ہیں اور اس کو پھر نقصان بھی پہنچا رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو انوشن لوگ ہیں ان کا کیا گناہ ہے انہوں نے کیا گناہ کیا ہے تو ہمارے سامنے کچھ بھی بات ہی نہیں کر سکتے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے سامنے آج تک کسی نے آبارستان کے بعد نہیں کی میں نے ساتھ کسی نے عراق کے بعد نہیں کی عراق میں ہوتی ہے اینایوے ہمیں اس چیز کو یہ تاثر فتم کرنا ہوگا ہے کہ مسلمان صاحب اکٹھے ایک جیسے نہیں ہے بلکل اس میں برکتا ہے وہ چائنسٹ ہے وہ وہ چائنسٹ کرنے اس کو کوئی یوز کر رہا ہے اسلام نہیں اس کو یہ درس دے رہا میں کھول دے رہا ہے اسلام علیکم معلیکم السلام میں بھائی فروغ دوبارہ آیا ہوں میں بھائی جان کو بہت پیار سے سرور پیش کرتا ہوں جو سیکنڈ بات نواز بھی گئی ہے جب تک تو نواز پڑے بندہ آزمی اس کے بعد چوری کر لے شراب پیش تو اس کی نواز کا کیا حدہ نواز تو سیدھے رہتے پر لگاتی ہے بہت پرفیکٹ آپ نے بولتا ہے پہلی بات کو محر کروں گا کہ کتنے لوگوں کا آپ نے میرے خیال سے یہ نہیں ٹھیکیا یہ اگر علاج کرتے ہیں تو اپنا کاٹتے ہیں انشورس کاٹتے ہیں ٹیکس کاٹتے ہیں یہ اپنی جیو سے پیسہ نہیں لگاتے لیکن جو بلند کیا کر کے یہ بتا دیتے ہیں بیماری بتا دیتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا بیمار ہے صحیح ہے حضرت صاحب بہت شکریہ ہے کھوڑا سا وائد اپ کر رہے ہیں بیسیسے کو ڈرک صاحب کیا بتائیں گے سر ایز اسلامی جس ہماری کمیٹی مسلمان جو ہیں وہ کتنا اس الیکشن کو اہم جانے یا جو بھی اگر فرض کیا اگر ہماری افرت کی وجہ سے یا اس کم علمی کی وجہ سے کوئی ایسا قانون بن جاتا ہے یہاں بھی کیونکہ بہت سے ایسے جماعتیں ہیں کہ جو ابھی بھی اس چیز کو اچھالتے ہیں کہ جی فلان دہشتگر تو نارہ تکبیر لگا رہا تھا یہاں کی جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں بارات کی کہ جی فلان دہشتگر جو قتل کر رہا تھا نارے تکبیر کے ساتھ ہو کر رہا تھا تو ہمارا کیا فرض باتا ہے یہ تو ورڈ وائیڈی کام چل رہا ہے شروعی ایوکے میں نہیں پوری دنیا میں کچھ تاکھیں ہیں کچھ ارگنیزیشنز ہیں جو یہ بقاعدہ طور پر کام کر رہی ہیں لیکن ہم اگر کوئی ہمارا مئنبر کوئی پارلیمنٹ کا ووٹ لینے آتا ہے ہم اس قسم کی ذینے دھٹنے والے کو اس سے بچنا چاہیے لیکن ہماری کوشششن جائیے کہ ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی کو مسلم کمیونٹی کو سپورٹ کریں جیسے بھی ہوں گے ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں وہ اور وہ سمجھ بھی جائیں گے کیونکہ اسی کلچر سے بلونگ کرتے ہیں اسی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں ان کو اسلام کی اصل اقدار کا پتہ ہے تو ابھی آپ گورے کو بتاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں اسلام تو پانی بہانے کی جازت نہیں دیتا خون کہاں سے بہائے گا یہ آپ ایک ڈیبیٹ ہی کر رہے ہوتی ہیں ایک بحث ہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کونسی نئی بحث شروع کی ہے ہزاروں سال سے اور ہی سیکنڈوں سالوں سے اور ہی ہے دھونے دو چھوڑو اس کو باتیں دارے رہنے دو تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے کھڑے ہیں الیکشن پر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان سے یہ باتیں پہلے بھی کرنی چاہیے الیکشن سے ہو سکتا ہے بات میں اتنا موقع نہ ملے موقع تو خیمد نہیں دا ان کو پتا ہو کہ ہمارے سکولنگ جو سسٹم خراب ہے جس طرح ہم بلکل بڑی اچھی بات انہوں نے کیا ہے اور میں روز دیکھتا ہوں بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں بچے کیا سیکھ رہے ہیں بلکل ہی ہم فارغ ہوتے جا رہے ہیں کس طرح ہم کی ایڈکیشن جا رہی کس روپ پہ جا رہی ہے انہار گر میں ہم نے اپنا جو سسٹم کر دیا ہے وہ بلکل ہی جیسے مولادا صاحب فرما رہے ہیں جی بلکل ہی وہ کہہ رہے ہیں جلا رہے ہیں جی تو اللہ معاف کرے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے ان سے کہ ہمارا کوئی ایسا سسٹم لائے جا ایمیگریشن میں پسید دنیا ہے ساری اترے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ایسے ایسے کیسز آتے ہیں جو بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ایک بچے کو کسی کے نام کر دیا کسی کے نام گردی ہے آفتے کی رات کو بھی ایک سپیشل پروگرام کریں گے اور سب آخری سوال اس حصے کا یہی ہے کہ ہماری مساجد میں ان ایشوز پہ یا مقامی سیاست پہ یا جیسے سکول کے جو مسائل ہیں این ایس کے مسائل ہیں مجید نبی تھی وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی مقامی جو مسائل تھے وہ بھی ڈسکس کیے جاتے تھے لیکن آج کل ایسا میں نے نہیں سنا یا بہت کم سنا ہے اس کی کیا وجہ ہے کمی کیوں ہے کہ جو پیش امام ہیں ان کا خود علم نہیں ہوتا اس قسم کے ایشوز کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ یا وہی جو رٹا رٹا ایک چیز ہوتی ہے وہی بس پڑھا کے سنا کے پنڈی پو آنا لے کام کرنے لگے اصل میں گزارش کی بلا یہ ہے کہ جو پیش نماز ہیں یہاں پہ یعنی میرا بھی اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہے ہی بے اختیار با اختیار ہے ہی نہیں کسی معلومی کو اجازت ہی نہیں سیلیکٹڈ بھی نہیں پتہ نہیں کیا آپ اس کو کہیں کہ میں رہے پاس تو ورڈ ہی نہیں ہے جو میں اس کے لیے یوز کروں ان کو اجازت ہی نہیں یعنی وہ جتنا دین بھی بتا رہے ہیں وہ جاہلین جو حلاء جو کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جتنی خوشنودی ہے اس کے مطابق ہی بتا رہے ہیں سب سے بڑی پرابلم جو اس وقت ہے وہ یہ ہے جب ایک عالم دین دیکھیں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آکے ملتے رہے وفود آتے رہے اسلام کی دعوت جن کو دیتے رہے اس میں صرف مسلمان پہلے کلمہ پڑھ کے تو نہیں آتے تھے کہ پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا پھر مسجد میں آیا نہیں وہ آکے وہاں پہ مسائل بھی ڈسکاس ہوتے تھے سارے معاملات ان کے ساتھ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات کرتے تھے آج جو ہے وہ مولوی صاحب اگر کمیٹی والے کسی کو بندے کو کہہ دے نا بھائی تو ہی نماز پڑھیا کر تو دوسرے دیارے مولوی صاحب کر سارا انہوں نے کر کے نا حساب کتاب تو آگے پھر صرف آگے نہیں بیجنا بلکہ اس پہ کوئی ایسا سنگین ہلخام لگا دینا ہے کہ آگے وہ دو سال غریب وہی بگتا رہے جی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کیا ہم نے خانہ خدا کو خانہ خدا سمجھا ہوا ہے یا اپنی پراپرٹی سمجھا ہوا ہے اگر تو ہماری اپنی پراپرٹی ہے تو پھر تو اپنی پراپرٹی میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہی ہماری پرانی جو ذہنیت تھی میں چونکہ اگر پرانے عرب کے کلچر پہ آپ چلے جائیں نا ہم وہ تو کہتے ہیں نا وہ بڑے برے تھے وہ فلان تھے یہ تھے وہ سارا کلچر ہم میں موجود ہے وہ منٹیلٹی ہم میں موجود ہے وہ فکریں ہم میں موجود ہیں وہ طریقہ کارہ ہم میں موجود ہے جزا و سزا جو ہماری ذاتی ہوتی ہے نا کسی کو دینے کی موسا اپنا کام کرنے کی وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو بدون والی تھی جو وہ عرب جاہل تھے جن کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کو بیجا قرآن نے چار کتابوں کو نازل کیا یہ وہ ساری منٹیلٹی ہے اس وقت موجود ہے مصیبت یہ ہے کہ مسجد کو بھی خدا کا گھر نہیں رہنے دیا اور باقی اسلام کو بھی ذاتی اسلامی بنایا ہوا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح محدود ٹائم میں جاہا رہا ہے بریک کا وقت ہے ہم تھوڑا سا آبیت کرنے تھا جے برسول اللہ دیکھ لینے کے بعد پھر واپس آئیں گے تو کچھ پاکستانی مسائل اس کو بات کریں گے لیکن یہ جو ایشیوز ہیں ہماری کمیونٹی کے آہستہ آہستہ بارہ تاریخ سے پہلے ہماری کوشش ہوگی گائے بگائے ہم اسے بار کرتے رہے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو بھی امیدوار ہیں اپنے حلقے کے خاص طور پر ہم جس علاقے میں بیٹھے ہیں یہاں پر لیور پارٹی کی بہت مجورٹی ہے اور یہاں پر بوٹر جو ہیں وہ ایک مائنڈ بنا چکے ہیں اور انہی کی اکثر اکثریت یہاں پہ ہوتی ہے لیکن ایسے علاقے جو جہاں پر ابھی جو ایک وہ اپنا ڈیسائیڈ اور وہ کون سا نظریہ رکھتا ہے کون سی سوچ رکھتا ہے مسلم کمیونٹی کے لیے پاکستانی ہماری میگریشن کے ایسے ایسے قوانین بن گئے لیکن ہم جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی جا سکی تو ایسے نہ ہو کہ کچھ اور بھی ایسے مسائل آ جائیں کہ جو ہم پھر اس سے نہیں بڑھنا پائیں تو اس پر بات ہونی چاہیے بریک کے بعد جو واپس آئیں گے این ایجرز کی یا یہاں کے ڈاکٹرز کی بات سننے تھے لیکن کچھ ایسے مریض ہیں پاکستان کے کہ جو یہاں پر آنا وہ اپنی اولین ترجی ہے وہ کسی کی ماں ان کو ان کو بھیج رہی ہے وہ راضی ہوئے ہیں کلاس تو بھٹو زرداری صاحب بار نے کہا کہ اب باجن آپ بھی اپنا علاج کروائے اور بلاول صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہمیں پاکستانی ڈاکٹرز پہ ادبار نہیں ہے تو آپ بھی شاید ہم دیکھیں کہ وہ بھی ادھر آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ اسپتال کیوں اتنے زیادہ چمک رکھتے ہیں پوکر پرسن وزیر اللہ کے بی کے ڈاکٹر اکبال خانگی گیانی صاحب ہیں وسیع تجربہ ان کا وہاں کی مقامی سیاست تو یہاں کی جو خدمات ہیں وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹرز صاحب کے پی کے میں خیبر پختون خانگی تو آپ تک دوسرا دور چل رہا ہے پہلے بھی آپ نے پانچ سال گزارے کیا وہاں پہ آپ خدمات دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کیا فائدہ دیری اور خاص طور پہ اب جب آپ کا پرائنسٹر اسلام آبار میں پیٹھا ہے کیا فائدہ ہے وہاں کی لوگوں کو بھائی کے پی کے میں دوسرا دور شروع ہوا کبھی ہمارے پشتنوں کے روایت ہے کہ ہمیں دوبارہ کسی کو وڈ نہیں دیا ہے جی فیکرن ٹائم ہم نے کسی کو فرس ٹائم سیکرن ٹائم ہم نے ون ترڈ بجارٹی سیٹ زیادہ ایک سو چار سیٹ ہمارے ہیں ایک سو چیز سیٹ ہمارے ہیں خبر پختون خواہ سمبلی میں مسائل بھی ہیں کچھ اشیو ایسے ہیں کہ اس پہ ہمیں ہم پنز گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریسورسز پہ ملکان موٹووے بنا دیا حبید رسم الخان پر شاوہ سے درسم الخان تک موٹووے کا ہمیں مجھولی تین سو انساٹھ عرب روپیوس پہ خرچائے گا ایشین بینگ نے ہمیں فرنڈنگ کی اس پہ کام شروع ہونے والا ہے بی آر ٹی کا مسئلہ یہ تھا کہ جو وہاں آپ مجھے پتے ہیں کہ ہم سے کریں گی بی آر ٹی میں ہم تو اسے پاندے ہیں لیکن اس پہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو فابنتی وہ سو تک ادار کو بیکک لسٹ کرنے میں کچھ ٹیم لگا اس کو ہم نے بیکک لسٹ کیا اس سے ریکاوری ہو چکی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینگ نے ہمیں پچیس ارب ڈالر اور دی ہیں اس پہ انشاءاللہ جلدی سے کم شروع ہو جائے لیکن اس پچیس ارب ڈالر یہ نہیں ہے کہ جو وہ ففٹی ایٹ ارب ڈالر کے ساتھ جو پہلے ہم نے لگا چکی اس میں ہمیں دو پلازے بنانی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں دونوں سائز بیوں پہ فورٹی اکڑ کے کارپارک بنانی ہے ٹھیک ہے اور جو کم شروع دیا لیکن مارچ کے ان تک بس سبھی شروع جائے گی باقی جو دیسم پر ٹھیک ہے تک کارپارک اور پلازے مکمل جائیں گے بیجے کولز کا بھی آغاز کریں گے اور پھر دیگر جو ایشوز ہیں اور خان صاحب کی حکومت ہے پندرہ سول میں انہیں کو ہیں تو کترہ انتظار کتنا سور سور ملو اسلام علیکم سور یہ باتیں جو علاق پشاور والے سور مکہ مدینے حکومت میں کبضہ کر لیا کرس یہ جائز کام پہ کس جائز کبضہ میں پشاور کونسے کالیج میں کسی خاص بتا دے کونسا علاقہ کسی خاص کی کسی خاص ملو باید سور ہم کنی ملو سور سور موجودہ سیاستدان جو پہلے دو دو باریاں پکڑا جاتا ہے جرم بی صاحب ایسے بھی برامدوی ہار چیز تو یہ حسددالوں میں چلے جاتے ہیں بیمار بن جاتے ہیں پہلے تندرست جب لوٹنا آتا اسوں کے تندرست ہوتے ہیں جب لوٹ کے جیلوں میں جاتے ہیں یہ بیمار ہوگا کہ ہمارا کوئی ڈاکٹر نہیں یہ وہاں پہ انہوں نے ستر سال میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہی نہیں تیار کیا کوئی ستار نہیں تیار کیا پورے پارسان میں جتنے بھی ہیں یہ جب بھی آتے ہیں بیماروں سے باہر ہی آتے ہیں وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ان کے ستر سال میں اور غریبوں کو جن کے لیے جن کا پیسہ لوٹا ٹیکس کا پیسہ کھا گو کے ڈگار مار کے آئی ایم اپ سے کرزہ لے لے کر ملک کو کرز میں ڈبو کر یہاں پہ آجاتے ہیں تو یہ میرا ان سے سوال ہے اور یہ جو پکتون خواہ کے ان سے میں پوچھنا تھا کہ پہلے پہلے ان کی اقومت رہی ہے ساتھ ایم اے میں تھی وہ محلونا پذرمان تو اس کو کوئی ٹھیکہ نہیں تیار کیا کہ اس کو تانسوں سے کر دیتے ہیں وہ اس نے ان کے خلاف جروع کر رہا ہو گیا ہے جب حکومت ان کی آئی کیونکہ پہلے ان کے ساتھ یہ گورنمنٹ تھی اس کی تو اس کو کیا بات ہوئی کہ کون تھی سے یہ اتنا اگری ہو گیا اور آپ نے دونوں ڈاکٹر کا طرف پر تیسرے دیونا وہ دینی ڈاکٹر ہونا ہے ریجوی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ احمد صاحب آپ شامل ہوئے اس سے پہلے آپ پشاور کے کسی کالج کی بات کر رہے ہیں اب دوبارہ آئیے بے شک تو پھر میں امیس صاحب کے سامنے کال کر کے بتا ہوں گا جی ڈاکٹر یونت صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا جو پاکستان کے مسائل ہیں امید رکھنی چاہیے اس حکومت کی اس سے پہلے بھی پروگرانز میں بات کر رہے تھے یا کچھ عرصہ پہلے کچھ ہیداروں کے بارے میں کچھ تصادم آ رہا تھا موٹرو ایکشن نے دیا چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا تو یہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور آگے ایک اور بیمار جو ہیں وہ بھی آنے کو تیار ہے لگ رہا ہے پوری لائنز لگی ہوئی ہے لگ رہا ہے کہ یہ اب مہا پر صفائی ہو رہی ہے صفائی نہیں ہو رہی پروپر جیسے ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں باقی پارٹیز کا عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہتر ہیں کچھ سینس میں کہ کرپشن نہیں ہے کچھ کوئی ایسی الیگیشن نہیں ہے کہ مولکو لوٹا ہے کچھ کوئی ایسا کچھ کیا ہے صحیح ہے لیکن پریکٹیکلی کام اگر کے پی میں ہوا ہے جیسے ڈاک صاحب بتا رہے تھے ڈاک ٹھیک باغ خان صاحب کچھ پی میں ہوا ہے پنجاب میں تو کچھ نہیں کیا برا لینوں نے صحیح ہے میں دو سال بیٹھ کے آپ کے پاس میں عمران خان کی بڑی بڑی فیور کی ہے میرا تعلق پی ٹی اسے نہیں ہے لیکن میں دیکھا ہے کہ پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے وہی وہ سارے بیچارے دوسری پارٹیوں سے اٹھا کے ان کو بٹھا دیا ہے وہ رسا کشی چاہتے ہیں لیکن کل ہی تعریف کیا ہے انہوں نے کہا پنجاب نے بہت کچھ کیا ہے لیکن اس کی پبلسیٹی نہیں کر رہے مزدار سے کیوں نہیں کر رہے اس کی پبلسیٹی کیا مزدار سے گراؤنڈ ریارٹی نہیں ہے ایک تو یہ چلے میں اب نہ بھی بتاؤ ہوں یہ گلاس پڑا ہے تو نظر تو آئے نظر تو آئے گی ابھی دو میں ہی نے پاکستان مزارگیاں ہیں ہوں نے پورا پنجاب میں وزدار کیا ہے صحیح ہے تو مجھے کوئی چینجز وہ نظر نہیں ہے نے پھولیس ٹھل پہلا patient کیوں کی ours اور انہوں نے پھولیس ٹھل پہلا پہلا پھولیس کی طرف جو آپ کو پرانہ جانتا ہوں تو اس لئے میں زیادہ ٹائم بھی زائے کروں گا آہ مراسل اس سے پہلے جو ہماری مذہبی جو جماعتیں تھی آہ وہ کوئی نہ کوئی شیر کوئی نہ کوئی کسی صوبے میں ان کو یہ ملتا تھا اس بار جو فضل ربان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے جسے کہتے نا کہ رہی گئی جو قصر ہے شاید عوام کا اعتماد بالکل ہی ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا یا کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا یا مذہبی طبقات سے مذہبی رہرماؤں سے لوگوں کو اعتبار اٹھنی چاہیے کبھی خادم صاحب آ رہے ہیں کبھی فضل ربان صاحب آ رہے ہیں کبھی تیرل قادری صاحب کفت نکا کے چلے گئے ہیں تو یہ کو کیا کر رہے ہیں یہ مذہب کو بندان کر رہے ہیں میرے خیال میں جو بھی کر رہے ہیں نا اس کا بے لاخر فائدہ گورنمنٹ کو یہ ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ نقام ہو کے واپس جا رہا ہے تو اس کا اور میں سمجھ ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا طریقہ کار اپنایا کہ کسی کے بھی ایکشن پہ ریاکشن نہیں دے رہے صحیح ہے کوئی ہیرو مزید بنا دیا یعنی آپ دیکھیں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اس دھرنے میں نے خود سارے پروگرام ان کے تقریباً ٹی وی پہ لائف دیکھتا رہا ہوں وہ جدر جدر سے بھی دھرنا نکلایا نا اس دھرنے کو غریب کو چلنے نہیں دیا کسی نے فائرنگ بھی ہوئی ہے اس پہ انڈے مارے گئے ہیں ڈنڈے مارے گئے ہیں لوگوں کو زخمی کیا گیا بڑا کچھ کیا گیا لیکن انہوں نے منکا نکلا تو وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کو پروائیڈ کریں گے آخر پہ انہوں نے پھر ڈاکٹر بھی پروائیڈ کی ہیں سارے معاملات انہوں نے کیے ہیں مسئلہ قبلہ جو ہے نا جی پاکستان کے حوالے سے جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ پوچھا کہ کیا اس حکومت سے ہمیں سیمپل باتیں نہیں ہیں نا ان کی طرف پہلے متوجہ ہونا چاہیے ہم ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اوپر سے لے کے سٹارڈی اوپر سے کرتے ہیں یہ نہیں دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کون سا بچہ آپ بتا سکتے ہیں یعنی ان کی نہیں بات کرتا کہ جو اللہ کے نمائندے ہیں عام بچہ جس کا بھی پیدا تو کوئی بچہ پہلے دن ہی اٹھ کے پیدا ہوتے ہی کہے مجھے فیڈر بھی دیو میں پھر ٹرکے بھی آنا ہوں ایسا نہیں ہے اس کو وقت لگتا ہے ہاں ان سے جو ایک کام ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے پہلے سارے کے سارے وعدے معاہدے کر لیے تھے نا وہ نہیں کرنے چاہیے تھے آپ کو پتہ ہے عوام سے عوام سے ہی وعدت ہے نا ہم جا آئیں گے یہ کر دیں گے ہم کریں گے وہ کر دیں گے فلان کر دیں گے وہ کر دیں گے چونکہ گراؤنڈ ریالیٹی جب ایک بندہ پہلے سیاست میں وہ سیاسی تھے ہی نہیں اس کو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں پھر جو وہ لے کے آگے چل رہا ہے اور پھر اس کے لیے سب سے بڑی مسئیبت جائے ہیں اس بندے کی نیت غلط نہیں ظاہری طور پر اس بندے کے ایمز غلط نہیں وہ بندے اجاگر جہاں سے کر رہا ہے یعنی بندوں کو جگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ لا وہ جو جن لوگوں کو انجیکشن دیکھے سن کر دیا گیا ان لوگوں کو میں شعور کو لاکر ان کو جگانے کی کوشش کیا پھر معیشت ان سب کی تو لونڈی تھی یہ جب چاہتے تھے مام باپنا مال وہاں پر راکے بزنس کا مال وہاں پر راکے وہ سارے معاملات چلا لیتے تھے اب آپ دیکھیں آپ جس طرح ڈاک صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پولیس ہے پاکستان کی وہ ٹھیک نہیں ہوئی باقی ادارے ٹھیک نہیں ہوئے آپ دیکھیں کہ کتنے سال یہ دونوں برادران مریض برادران وہاں پہ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے زرداری صاحب پیپلز پارٹی جو رہی ہے پوتے آگے سے پڑپوتے ہیں جو پولیس میں موجود ہیں جو باقی جتنے بھی وہاں پہ آپ ادارے سمیلے ان میں موجود ہیں یہ وہ مافیہ ہے کہ جو انہوں نے پالا ہوئے اور یہ ان کو کھلا رہے ہیں وہ ان کو کھلا رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کو کہیں کہ بھائی تُو ڈی پیو ہے یا تُو آئی جی پلیاب ہے تُو نے میری بات پر عمل کرنا ہے وہ کبھی بھی نہیں کرے گا اچھا ایک مولان صاحب میں کولر رول پینک سوال زین میں آگیا کہ ٹھیک ہے کچھ ایشوز تو ہیں یا عمران خان صاحب بہت زیادہ ایشوز یا پولیس ہے یا بہت سے مسائل ہیں لیکن چند لوگوں کا بورڈ خود بناتے ہیں عمران خان صاحب خود ایک شوکت خانم کے یاکٹر جاتے ہیں وہ نواز شیف صاحب کی بیماری چیک کرتے ہیں اور وہ پھر عمران خان صاحب کو ریپورٹ دیتے ہیں کہ یہ یہ بیماریاں ہیں اور واقعی وہ بیمار ہیں لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ان کو جہاز پر چڑھتے دیکھتا ہوں تو وہ میں پرچہ دیکھتا ہوں بورڈ کا تو ٹھیک ہے میرے تھانے کا ایسا جو کرپ ہے تو غسط عمران خان صاحب کو نہ پتا وہ ٹائم لگے گا اگرے پانچ سال ان کے پاس ہے لیکن ان دس بندیوں کا جنہوں نے ان کو بورڈ میں وہ نواز شیف صاحب کی بیماریاں دیں ان کے خلاف ہی ایکشن لے دیں کیونکہ مسئلہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ان کے مامو بنا دیئے پاگل بنا دیئے ماما خان صاحب کو یا ایک بندہ اگر بیماری نہیں ہے آپ کی صحت کی وزیر اطلاعات چور ریپورٹس ہیں اسی ریپورٹس پہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کوٹ نے بھی جو فیصلہ دیا وہ انہی ریپورٹس پہ دیا ہے لیکن اگر وہ غلط سمجھ جائے عمران خان کی یہ غلط کی وہ سیاسی گھولہ گفتگو بھی ہوتی ہے کئی مرتبہ سفیاد سیاسی پنچ بھی مارے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر اصل میں مسئلہ یہ ہے جو ان کو شوک جو شوک کیا گیا تھا تو وہ تو یہی تھا پہ آخری سانسیں لے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ بیمار ہیں نہیں عمران خان صاحب روچھو گیا فرو بھائی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا پینتی سال کا گن صاف کرنا بہت مشکل میں بتا تھا نگرہ گریپ ختم ہوگی میں بتا تھا ہوں جی میں بتا تھا ہوں جی اس میں ایک بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے ہمارے ایکانومی موڈیز آپ تو جانتے ہوگی اس نے ہمارے ایکانومی اکمل ابھی ہمارے جو آج کا آئی میف کا جو رپورٹ ہے ہمارے جو ایک عدیز ایک شیخ ہے پر ازامپل سلسف سے میرے ایک کرو روپے ہیں چھک ہے تو آج ایک کفتہ پہرے ایک کرو روپے تھی ابھی ایک کروڑ سنتیس لاکھوں پہنچ گئے ہیں چھک ہے پر ازامپل ہمارے ہم نے سنتیس پرسند ہم نے گروث ہوئی ہے گروت ہوئی ہے میں سر ایک کولر پانچ منٹ سے اڑپے میں ان سے بات کر رکھ پر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہے بلکل کریں گے لیکن کچھ جو ان سے کام صحیح معنوں میں اگر نہیں ہو پا رہے تو اس کا ذمہ تو وہ لینا کہ جج صاحب نے خود کہا کہ بھائی یہ طاقت ور کمزور کا تانہ ہمیں نہ دے خوصہ صاحب نے خود کہا تقریر میں اور انہیں کہا کہ یہ چھوڑنے والی آپ بھی تھے یہ بانچان کا چکر میں نے نفتا ہے جو لاہ اوال لیکن آج حوادہ مقوقع کی لما وں کی زرانہ کے درخاط دیکھے جن نکیہ کیا بولا ہے تمام بیٹین کے بعد میں وہ بڑوں کی بات یوں جیسے کس وقت سے آپ نے بوںٹ لیے اور ایک بنتہ کو تیار بھی آپ کا ذرداری صاحب جس کے بارے میں چالیس ارب ڈالر بھی آپ کلا گا 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 یہ تو پچاس پچاس ہم روپے کے بانگ پیدایے ہیں سلام علیکم مرحبا سلام آپ بڑے بھائی ہیں میرے میں مسکراتا جاؤں گا اور ڈاڑ صاحب میری سوارش کر رہے ہیں ماشاءاللہ پخان صاحب بہت میں ان کو ممنون ہوں کہ انہوں نے آپ سے سوارش کی کہ کال لے لیں ہر بات ہر معاملہ ہونا چاہیے آئیستہ آئیستہ ٹھیک ہے لیکشن برٹن ملکی رات کس بات کروں یہ آپ بات کریں کہ انتظار مزید کریں گے آپ عمران خان کی گورنمنٹ کے لئے وہ واقعی سب کچھ کر دکھائیں گے ملکو بلکو 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 میں اس کے بلا رجبی صاحب اور مطافزاد دونوں ڈاکٹر مجموعی طور پر پاس کر رہا ہوں کہ ان کی حتمت میں سلام یا قیدت علیکم سلام و رحمت اللہ یہ کھچڑی جو نا ایک پانچ منٹ مری بک تھی بلکو کچڑی بنی ہوئی ابھی وہ ادھر سے وہ ادھر سے وہ سب مکس آئے ہوئے ہیں پارٹیوں سے لیکن ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ یہ بات منا کہ سکیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہم نے تو مطاف نہیں منا ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے جیسے صاحب کا ڈیڈران تھے ہمارے انہوں نے ملک کسی نے ملک کو توڑا کسی ملک پیسہ عربوں کے ساتھ سے کھا کر باگ کے دکار مارکو ایک بات اور کولو صاحب فرمائے ہیں دکار مارنا تو یہ بلکو صحیح ہے کہ پیسہ کھا کے لے کہ باگ کے اور لندر کے بات ختم اور بات یہ ہے کہ دلحال وطن عزیز میں مجموعی صورتحات صحیح فقش ہے الحمدللہ اتمنان اندرونی اور برنونی تشمن ناصر کے تمام نقام آرادے جو جی اگر ساتھ ملک ملے ہوتے نقام ہو چکے ہیں بس ہماری نئی نظر کو اس شالی وطن کے لیے میند اور مشاکت کرنا باتیں ہمارے صاحب کا سیاسی اور مذہبی لیڈروں نے وطن عزیز کا اتنا برا حال کیا ہوا ہے کہ طریق ان کو کبھی معاق نہیں کرے گی ان کا نام شے بلکھا جائے گا بلکل صحیح مجودہ کو ٹائم دینا چاہیے اور میں ایک اور کول لے لوں تاکہ تھوڑی تھوڑی باری باری سب کی بات ہو جائے اور ضرور ہم وائد اپ کریں گے سٹوڈیو صحیح کہ خاص طور پر عمران خان صاحب کو ٹائم اگر دیا جائے تو کیا آپ اس وقت صحیح ڈریکشن پہ ہیں کیونکہ سو دن کے عبادے میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ صحیح ڈریکشن پہ نے کی پانچوں آئے جی بھی کل پنجاب میں بدلہ ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے یہ بھی کبلہ سوالی ہے نشان ہے کہ ان کو کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے بدلنے کی وہ بار بار نفت کر رہے ہیں چلیں اس زمدے میں ہم لیتے ہیں لیکن بار بار غلطی کیوں کر رہے ہیں جیسے وہ کچھ چوائیس ان کی کیوں غلط ہو جاتی ہے ہر معاملے میں ایک کول لینے کے بعد اسلام علیکم اور علیکم اسلام بروہ غیر جی ربی صاحب خوشان دید آپ بھی بتائیں یہاں پا تو بہت آؤ کہ پہلے 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 پھرے پہلے 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 دیدے آپ کے مہمانوں کو بھی اسلام ہو علیکم اسلام ورحمت اللہ جی میں کبلہ ساپ بھی بات بھی سن رہا تھا اور ابھی میں نے کہایا تھا جی جی میں کبلہ ساپ باتتا رہی جی ایک بچہ پیدا ہو جی ایک قوال یاد آگیا وہ قوالی کر رہا تھا کسی جو را بیٹھ کے تو کہہ رہا تھا اس کے الفاظ میں لوری دے رہا ہوں میں لوری دے رہا ہوں میں لوری دے رہا ہوں پیچھے اس کے جو تالیہ بجانے والے اور طبلہ بجانے والے وہ تھنک ہے وہ آگے ایک سامنے کڑا ہو گیا تھا خدا حرابہ آسطا ہی انہیں جو آنمی دے ہون دے کہ ان لوری کی رکھنے ہیں مقصہ یہ کہنے کہا ہے کہ ستر سال کی عمر اس کے بعد ناؤ سا آٹھ سال کے بھی جویں کیا بائیس سال وہ خود کہتا ہے کہ میں نے سیاست کیا ہے اس کے بعد پھر بھی وہ بچہ ہی ہے تو مجھے آپ کو یہ یاد آگیا میڈیا کا کہ میڈیا نے ایک بڑا اچھا تریکہ پر دکھا ہے جب میڈیا کو کوئی اعتراضہ آ جانا تو وہ اچھا کہتے ہیں اور جی میڈیا تو بچہ ہے اب اس کو ابھی پتہ ہی نہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں تو ہاں بیٹھے ہوئے ستر ستر دوچہ استعمال کر پڑھانے بورے بیٹھے ہوتے ہیں جی جنالرائز ہوتے ہیں جنالرائز ہوتے ہیں جنالرائز کرتے ہیں تو وہ بھی مجیڈیا بچہ ہے بچہ ہمیں کب تک ہمیں بچہ بنائے رکھیں گے یا خود بچے کرنے ہیں ہم بچہ PP Licient اب نکلیں گے کب تک ہمیں بچہ بنائے رکھیں گے پہلے بچہ تو یہ ہے کہ یہ بچہ پر یہ بھی ہے تو اچھا بچہ تو اسamp aos کی ضرمیم ہوتی ہے یہ بچہ وہ ہے کبھی عدالتوں میں ہمیں ضلیل کراتا ہے کبھی خود تو کرے کرے پھر جو چیز صاحب ہے اس کا بھی ستیانات کرتا اس کو ضلیل کراتا ہے کبھی یہ بھیگ مانگنے باہر چلا جاتا ہے ضلیل کراتا ہے یہ کیا اس بچے کو ہم بچہ سمیں کے ضلیل ہوتے رہیں گے اس کے ہاتھوں یا اس کے ہاتھ سے جان چڑھا کہ کوئی بہتر جوان کو اچھا آدمی لے آئے جو ہمارا تائم بھی بچائے ہمارے ملت کی مشہد کو ہی بچائے وہ کو آگے چلا ہے اس بچے کو اپنی پسند کا نام بتا دیں نکری صاحب کون سا جوان ہے اے پھر ہوا ہی میں پھر بھول جاؤ گا یہ بچہ تو بارے گھڑوں میں بیٹھ گیا ہے اور یہ بچہ 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 کر دے کر دے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ بچہ زہر رکے گا تو پھر کیا ہوگا دیکھ لینا نکری صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس بچے کو بھی ٹائم چاہیے جب آپ آپ دیکھیں کہاں سے ایک جملہ میرا سننے کہاں مزورکار گھٹو صاحب وزیراعظم بنے پھر بیرزی صاحب بنے پھر زرداری صدر بنے لیکن بلاول صاحب کو کوئی ایک ڈاکٹر پاکستان کا اس پر اعتبار ہی نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی 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 ہے ہم نے بات چھیڑ دیا ہے مجھے کو بھی جواب لے لیں جو آبی کیا کہ ڈاکٹر ہے جب رسکا بھی جواب لے لیں جی جواب تو ہی بس опыт کیا ذرداری نے کہا ہے کہ مجھے ملت سے بار پہ جو جی ارتاکٹر ہے اور اس میں کہہ دیا ہے کہ SGT aqueles کی پیشیدی میرے جو اصل ڈاکٹر ہے وہ مجھے دے تو جو مجھے جانتے ہیں آپ اپ ڈیٹ کریں وہ آج ہیرنگ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے نئے بورڈ کی ریپورٹ مانگی وہ بھی کورٹ نے مانیا اور عمد و ظلم کی انتہا کر رہی ہے وہ بورڈ ہی مانی ہے اس نہیں کہتے ان کا بیٹاٹر بٹھانے درمیان میں تمہارا بورڈ کسی کام کا نہیں ہے تو اسی کام کے آنے ساتھ نفی صاحب ایک نفی صاحب نفی صاحب لیٹاٹر بٹھانے درمیان نفی صاحب لیٹاٹر بٹھانے درم نفی صاحب زرہ میری بات سن لوگ نفی صاحب لاکھ تختلی آپ سے ملکان کرتا ہوں کیا ہم درداری کو دوبارہ لے آئیں میرے سوال میں آپ نہیں لائیں گے حالات کا بقل لائے گا وہ حالات نہیں لے ہوں گے امران خان جب سے خواب نہیں ہے امران خان جب سے برا نہ ہوں سکتونی کو بات جانتا ہوں یہ باتیں آپ بتاؤ دو آتاد چالیز ٹک تو آپ کو صبر کریں دو آتا 40 تک آپ سوچنا تھی نہیں کہ سیئے نکمی صاحب میں چھوڑوں ڈاو صاحب کی بات سنواروں صاحب بہت شکریہ صاحب اور یہ کچھ مسائل کے حوالے سے بات کریں پھرو بھائی میں آپ کو دو سمجھے دو منٹ دے بات یہ ہے کہ 18 مہین اور 35 سال کا گن ساپ کرنا آسان کام نہیں ہے یہ کسی دیکھو سیاسی ناراوت ایک پریکٹیکل ہوتا ہے عمران فان پریکٹیکل پہ آگیا ہے شہزاد اکبر ہمارا ایک سیشل اسسٹرم پر سین اور پی ام تا اقتصاب کا مبارک کل اس کو انٹریر منسٹی کے سپیشل اسسٹن بھی بنا دیا گیا کیونکہ اجازشاہ وہ عمر کے اسے اس میں پہنچا ہے کہ اس سے سٹیپ نہیں جائے تھا اس کے علاوہ ڈی جی ایف آئی ایو لگا دیا ہے اس کو زیاہ وہ کہنا ہے اس کا جو جس پانا مال دے گا کسی قریب کا کوئی آپ نے کوئی ماسٹر لگا دیا کسی کو یہ بتا دے نا مجھے یہ تو مفسروں کو افسر لگا دیا تو اچھی باتا تو بتا دیا کے لئے گا ڈی تمہارا اس سے فکرنے کی بات آئی ہے ہمیں بتا دیا گیا آپ نے خوشاہ بھی تفائی کی باتا ہے اب آپ نے کوئی روح بتا دیا کہ ڈی جونکہ میں میں آپ کے سٹر میں تا سٹر میں انٹی ایس کا اس میں میری جاؤ میں میں اللہ کو ہاتھ باتا کہتا ہوں کہ ایسی لوگ کی اپوارنمنٹ ہو گئی ہے جس کا کوئی پوچھ نیا والا نہیں تھا ہمارے انسپرین سیدائے ہیں لیکن واجد زیا اس کو دی دی اے فی اے لگا دی تیس رہ دنے وہ واجد زیا ہے جس نے پانا مالی کا کیس اصلاح کی اس کا انسپیشن ہے وہ بھی دیکھنا ابھی اچھے کام بھی ہیں بلککو صحیح ہے آپ اس کی تعریف لیکن وہ دیکھیں نا فیاد شوہاں کو بھی آپ نے دوباروں مبین اطلاع لگا دیا نا فردوس آشق عوام لگا دیا الفرواد چولی لگ بہت سے ایسے لوگ ہیں کل جو آپ کے پارٹی کا پرانا بندہ تھا حامد خان جو ہے اس پر آپ نے حامد خان نے پارٹی کو جتنا نقصان پہنچا ہے وہ ابھی سسپینڈ ہے اس کو ہم نے نکالے نہیں ہے لیکن نہیں اس نے پارٹی کو جتنا نقصان پہنچا دیا وہ کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ابھی اگر وہ جہانگی ترین کی بات کرے کرپشن کی یا کسی کرپٹ علیم خان کی بات کرے تو وہ پارٹی کو جتنا نقصان پہنچا ہے علیم خان اندر رہا ہے اس پر کیا سب ثبوت ہویا ہے وہ تو آنکھ کی حکومت ہے وہ ابھی ہوا وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیا پی کے ساتھ سے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں صحیح کیا پی میں ٹھیک ہے ادھر لزلہ زکام ہوا تھا اتنا بڑا ٹریٹمنٹ جروری نہیں تھا ادھر کینسر ہوئے ہیں لوگوں کو صحیح یہ بات ٹھیک ہے کہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے ایک ریڈی والا بھی کرپٹ ہے وہ بھی آپ کو غلص رڑا فرور دے دیتا ہے یہ سارے سرکاری کے ڈپارٹمنٹ خراب ہے مرکلا بھی نہیں ٹھیک میں خود بکین ہوں اگرستان میں میں دیکھ کے آئے ہوں کیا ہو رہا ہے ججیز بھی اب بہت سارے مسائل الجے ہوئے ہیں اچھا بھیک ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں کے پی میں ہو رہا ہے کیونکہ پہلے بھی ان کی اکومن رہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کر لیا تھا ہوں ٹھیک ہے پنجاب میں صرف پرومی یہ جل رہا ہے کہ وہ سارے دوسری پارٹیوں سے جو آگے ہیں وہ آگے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں وہی نظام چل رہا ہے وہی سارے بیٹھے ہیں وہی اب لاہور میں، سرچ لباد میں، گجرمالا میں، شہگوپرا میں میں تو سارے ادھر پھرتا ہوں نا دیکھتا ہوں سارے اور دیکھا ہے میں نے کہ وہ ایکٹیوٹی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب خان صاحب پہ کوئی اعزام چھوڑی کا نہیں ہے یہ بارک ہے جو ان کو سب سے بہت کر دے ہیں سب سے کیونکہ یہ دیکھیں ہم یہ سوچ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار میں کہوں گے یار زرداری کو توبارہ موقع دے دیں میں سوچ نہیں سکتا کہ نوازشری کو کہوں توبارہ موقع دے دیں اس لئے عمران خان ان میں سے بہتر ہے اس کو اور رہنا چاہیے میں ہوں کہاں لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کینسر بہت پڑ چکا ہے پنجاب کا تو حال خراب کر دیا ہے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے الیکشن سے پہلے 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 پنجاب کو تین سے تخصیم کیا جائے گا انشاءاللہ آپ کا نام پنجاب سرائی کی صوبہ لے بنے گا اور یہ دوسرا تو یہ ہے کہ اتنا بڑا صوبہ سنبھالنا اور سب سے بڑی باتیں اس کی کم کیا ہوا چیپ سکٹیا پہ چینج ہوئا ہے پانچ دپا ای جی پی ایک چینج کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے وہ کمنا چاہتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پارٹیوں میں کوڈیشن کوورمنٹ ہے لیکن سب ایک موقع آیا بھی سرفراس کو چینج کرنا پڑا ہے نیچے کھاڑے کو تو چینج ہوتے رہے پھر ایک موقع ہے کہ کپتان کو چینج کریں تو یہ نہ آجائے لیکن امران خان سے ایک سٹپ پچھے آئے تو مجھے کوئی لیڈر دنیا مسئلہ ہی ہے امران صاحب چلتے چلتے وہ بھی امران خان کی جگہ پہ نہیں کچھ بھی نہیں صاحب اہلیت کی بات کرلیں ٹھیک ہے ٹائم تو دینا ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے جو مختلف شعبے ہیں آپ مختلف شعبوں سے واسطہ ہے نہ یہ پیش امام بن سکتے ہیں نہ صبح آپ ان کی جگہ جی پی کر بن سکتے ہیں تو بزدار صاحب میں وہ اہلیت ہے جو ان کے سمیں کام ہے امران خان نے جو جو ڈیوٹیا لگائی ہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیرے چڑے گا معاملہ میں کبلا جو طریقہ کار اگر آپ دیکھیں نا جی جس طرح کے پی کے حوالے سے ڈاکٹ صاحب نے یہ فرمایا پانچ سال میں جن لوگوں سے کام لی ہے نا ان پانچ سال سے تجربہ ہوا ہے کہ کون سے بندے ہمیں مزید اس سسٹم کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی پورا کا پورا سٹرکچر یہ ان لوگوں پہ کھڑا ہوا ہے کہ جو پالتوں ہیں مفاد پرست ہیں جو خود سارے ڈیفالٹر ہیں جو خود سارے بینک کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایک سسٹم تو چلانے ہیں میں اگر آپ کہیں جی مولانا صاحب کو وہاں پہ لے جائیں کوئی یہاں پہ کرپشن نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مجھے اس کی علب بے ہی نہیں آتی میں ہوں تو ٹھیک ہے جی میرا اپنا دامن تو پاک ہے لیکن اس سسٹم کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے اس سسٹم کے لیے یہ جو کچھ بھی ہوئے ہیں یہ ایسا مجبوری کے تیتی ہے جو کچھ بھی ہے اس کا آپ کو بھی پتا ہے نہیں اگر آپ کو پتا تو میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب کو سب سے زیادہ پتا ہے پرویز مشرف صاحب جس پیک پہ چلے تھے اسی پیک سے جب نیچے آئے ہیں تو نیچے آنے کا ریزن کیا تھا ان کے لیے دعا ہمارے میں بھی ان کو این ارو دیا اور لگتا ہے نہیں این ارو کو چھوڑیں میں این ارو کی بات ہی نہیں کر رہا میں ان کی بات نہیں کر رہا میں اس سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں جس کو لے کے مشرف صاحب چلے تھے ٹھیک ہے جی وہ جو ساری بساکیوں تھیں وہ کونسی تھی بے لاخر انہی بساکیوں نے پھینک ہے نا جی انہوں نے ایک تجربہ جو کیا ہے وہاں پہ کے پی کے پی کے پی کے پی میں وہاں پہ ان بساکیوں کے سہارے پہ یہ چل کے انہوں نے اپنی بساکیوں تیار کی ہیں اب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ وہاں پہ مضبوط ہے پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ وہاں پہ انہی بساکیوں کو یوز کرنا پڑ رہا ہے یہ میرا اپنا اپنی ہے آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں یہ پانچ آئی جیز کو جو چین کرنا ہے نا جی کس کا دل کرتا ہے کہ وہ روز آئی جیز کو چین کرے اور اپنے پیچھے ٹین جو ہے وہ لگے ہوئے وہ ڈبے کڑکانے والے لگے ہوئے مقصد ان کا یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ تو ایسا آئے کہ جس نظام کو ہم رائج کرنا چاہتے ہیں اس نظام پہ وہ لبیک کہہ کے ہمارا ساتھ دے ٹائم ختم ہو گیا لیکن امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کا بہن شکریہ انشاءاللہ کل ربالہ ملکات روگی اچہازہ دیجئے اللہ